حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعہ لیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی اسلام علیکم میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیرتہ جمعیرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات دس بجے سے رات گیارہ بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیعثانی میں جشن غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے اور اے آر وائی کیو ٹی وی نے اس اعتبار سے بہت سے خوبصورت پروگرامز تیار کیے جن سے سیرت غوث آزم سیرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہے اور ان کے جو کمالات ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں دینی ان کو پہنچائی جا رہا ہے ایک ایسی پری شخصیت جن کو پڑھتے ہیں اور جن کی سیرت کو جو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک انسان میں اتنی خوبیاں بیق وقت رکھی کہ آج تک ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں تک کیا جاتا رہے گا آج مقام غوث آزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور آج کے پروڑیم میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ شورہ ہمارے جنہوں نے اولیاء عزام کے اعصاف کو شیری قالب میں ڈھالا ہے اور مختلف ان کی جہتیں بتائی ہیں مختلف اعصاف بتائے ہیں ان صوفیہ اکرام کے جو صوفیہ میں موجود رہیں مرد مومن مرد کامل کے عنوان سے بھی صوفیہ کو مخاطب کیا باز شورہ نے اور دیگر اعصاف جو ہیں اعصاف حمیدہ جو ہیں اولیاء عزام کے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں علامہ سلام علیکم اور آپ کے ساتھ وسط تشیف کرتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب مفتی صاحب سلام علیکم اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ دائیں جانب ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ اور آج بھی موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکولر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب رکھر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اشار کی جانب جائیں اشورہ نے جس طریقے سے اعصاف بیان کیے ہیں اولیاء الزام کے سوالے سے بات کریں ہم چاہیں گے کہ سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے اہلاللہ کے جو اعصاف بیان فرمایا ہے میں چاہوں گا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلل عبدتن من لسانی افقہ القولی پہنز بھائی آپ نے جو ارشاد فرمایا اور جس خاص سورہ مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر جو خاص طور پر جن مبارک اور عظیم صفات کے ساتھ کیا سورہ یونس میں تو وہ بڑی مشہور آیت کریم ہے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفون علیہم ولاہم یحزنون اللہ انہا آمنو وکانو یتقون کہ خبردار بے شک جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے اولیاء ہیں ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ لا خوفون علیہم ولاہم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور ان کی شان کیا ہے وہ صاحبان ایمان ہے اور صاحبان تقوی ہے یہاں پر اللہ رب العالمین جل مجدہو نے ان کی صفات پر آپ کی طرح کمال دیکھئے کہ یہ اللہ رب العالمین حضرات اولیاء کا خالق ہے مالک ہے یہ صفات رئیز بھائی اللہ ہی نے ان کو عطا فرمائی یہ عظمتیں اللہ ہی نے عطا فرمائی لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ سارا مقام اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ساری عزتیں اللہ نے عطا فرمائی اور پھر ان کی شان کو خود بیان فرمایا لہذا یہاں سے پھر یہ کوئی اس قسم کا تنفر نہیں ہونا چاہیے اور ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ رئیس بھائی آپ سرکار غوث آزم کے ذکر کر رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کا غیر نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف اور ان کی صفات کو ذکر اس لیے کیا ہے ان کو عظمت اور ان کی تشیر اس لیے عام کی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ متعرف ہو جائیں ان کی عظمتیں ظاہر ہو جائیں تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں اور ان کی طرف جو راغب ہوگا وہ ہماری طرف ہی آئے گا ان کا راستہ ہی ہمارا راستہ یہ ہمارے راستے کے نمائندے ہیں یہ ہمارے تمام تر صفات کے مظہر ہیں لوگ برائے راست ہم سے نہیں ہو سکتے لا تتفکرو فی اللہ فکرو فی علا اللہ اوکمہ قال علیہ السلام کہ برائے راست تم اللہ رب العالمین کو نہیں پاسکتے یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور یہ علامات ہیں یہ زبات ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے مظاہر ہیں جن سے تم جڑو گے تو ان سے جڑ کر ہی تم خدا کی طرف آوگے اور یہ عالم اسباب ہے عالم اسباب کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جناب یہاں پر ہر چیزوں کو واسطے اور سبب میں رکھا گیا ہے جس طرح ہماری مادی ضرورتوں کو سبب سے پورا کیا گیا ہے اسی طرح ہماری نظریاتی اور روحانی ضرورت کے لئے بلہ اللہ رب العالمین اسباب رکھیں اور ان اسبابوں میں سب سے مؤثر سبب حضراتِ انبیاء اکرام ہیں اور ان کے متابعین میں حضراتِ اولیاء اکرام ہیں میں یہاں پر یہ ارز کروں کہ یہی آیتِ کریمہ جس پر جو ذکر کیا گیا صدر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے خود اس کی تشریح سے قارد عالم صلی اللہ تعالی نے سنی اور تقریباً جتنی بھی آپ تفاصیر اٹھائیں گے چاہے جتنی بھی بڑی تفاصیر ہیں جتنی بھی ہیں تمام کے تحت یہ حدیثِ مبارکہ ہر مفسر لے کر آتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے حدیثِ پاک کہ حضرتِ صدر فاروق عاظم سے حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ لا خوفون علیہم ولاہم یا حضرون نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ کون لوگ ہیں تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے جب یہ عرض کی تو سرکار نے شاہ فرمایا کہ عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ میدانِ محشر میں جب ہی آئیں گے تو ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا کہ رئیس بھائی حیرانگی دیکھئے کہ حضراتِ انبیاءِ اکرام جو عالی مناسب اور مراتب پر فائز ہیں وہ ان کے مرتبوں کو دے کر غبتہ کریں گے رش فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اور باقاعدہ رب کریم کی بارگاہ میں وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ یا ہم نبی ہیں اللہ فرمائے گا نہیں کہ یہ رسول ہیں کہ نہیں پھر یہ کون ہے جن کو اتنی عزت دی جاری ہے اللہ رب العالمین جل مجد و عشاء فرمائے گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں محبت میری لئے رکھتے تھے اور دشمنی میری محبت اور میری ذات کے تقاضے پر کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ آج سب غمگین ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہے آج سب خوف میں ہیں ان پر خوف نہیں ہے پھر حضور علیہ الصلاة والسلام میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ یہ جو سورہ یونس کی آیت ہے عمر اس سے یہ حضرات مران کیا کہنے کیا کہنے بہت خوبصورت انتاز میں مفصد شاہ صاحب نے ماشاءاللہ سورہ یونس کی آئے اگرامی جسے عام طور پر کوڈ کیا جاتا ہے جب مضامین لکھے جاتے ہیں تو سارے تحریر اس کو لکھا جاتا ہے جب تقاریر ہوتی تو ہم اس آئے اگرامی کو سنتے ہیں اب یہ فرمائیے گا کہ اولیاء اکرام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نرم خو ہوتے ہیں اور لیکن ان کا مزاج جو ہوتا ہے اس میں ایک تحریک ہوتی ہے کچھ مقاصد کا حصول ہوتا ہے ان کی زندگی میں اور لوگوں کو دین الہی کی طرف لانا دین اسلام کی طرف لانا ایک ان کی اچھا مزاج کی نرمی تو ہے ہی لیکن لوگوں کو اپنی طرف لانا اور پھر عملی طور پر خود اتنے متحریک ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لئے مثال بن جاتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یقینا اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء اکرام ہیں ان کے اندر اللہ رب کریم ایسی صفات ودیت فرماتا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے نیک بندے تمام لوگوں کے لئے مقتدہ اور پیشوہ بن جاتے ہیں ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ کانسپٹ ہوتا ہے کہ سب لوگ چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں تو سب کو اکول ہونا چاہیے سب کو برابر ہونا چاہیے اس لئے پھر وہ اتباع اور پیروی سے کچھ کترانے کا جذبہ یا سوچ پیدا ہوتی ہے حالانکہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر بھی غور کریں تو سب برابر نہیں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی جو قابل تعظیم ہیں ان کی تعظیم میں بھی فرق ہے والدین قابل تعظیم ہے ان کا تعظیم کی قابل ہونا اس میں فرق ہے بھائی قابل تقریم و تعظیم ہے اس میں فرق ہوتا ہے اللہ تعالی نے گھر کے اندر بھی سب کو برابر نہیں رکھا تو اتنی بھری کائنات کے اندر سب برابر ہو جائیں کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کو تمام کو بندہ اپنا قرار دیا سب اس کے بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں مگر یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ رب کریم نے اپنے ہی بندوں کے لیے مطبع مقتدہ پیشوہ اور رہنما بنایا اور دوسروں کو پھر ان کی رہنمائی کرنے کا حکم ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا سرات اللذین آنامت علیہم میں بھی اسی نکتے کی طرف اشارہ ہے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا اگر یہ ڈائریکٹ راستہ سیدھا اس سے مراد ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا راستہ ہوتا کہ ڈائریکٹ قرآن اٹھاؤ ترجمہ پڑھو جو سمجھ میں عمل کرو جیسا کہ آج کل ایک سوچ دی جا رہی ہے ڈائریکٹ حدیث اٹھاؤ جیسی سمجھ میں عمل کرو پھر سورہ فاتحہ میں یوں ہوتا کہ اہدینہ سرات المستقیم سرات القرآن و الحدیث سیدھے راستے پر ہمیں چلا جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے مگر نہیں سرات اللذین آنامت علیہم راستہ ہم بندوں کا جن پر تُو نے انام فرمائے جنہیں قرآن و سنت تُو نے سکھایا ہمیں ان کے راستے پر چلا اس کا مطلب کچھ خاص وہ ہیں جن اللہ خصوصی علم اتا کرتا ہے خصوصی تقوی اتا کرتا ہے سے وہ ایک متحرک نظر آتے ہیں قرآن مجید نے اپنے نیک بندوں کی ان صفات کا بھی ذکر فرمایا سورہ یونوس کی جیسے ابھی بات ہوئی اس سے پیچھے تھوڑا سا مگر آئیں سورہ توبہ ہے اس کے اندر اللہ رب کریم نے پھر اپنے نیک بندوں کی مختلف صفات کا ذکر فرمایا ایک سو گیارہ نمبر ایک آیت ہے اور ایک سو بارہ نمبر ایک سو گیارہ میں اللہ رب کریم نے ایک مشہور آیت ہے اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کے اموال اور ان کی جان کا سودہ کر لیا ہے جنت کے بدلے میں یعنی کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی جان و مال کو اللہ سے سودہ کر لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں پھر آگے فرمایا پس خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے کسی اور سے نہیں اللہ سے کیا ہے یہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے سودہ کر لیتے ہیں یہ تو آیت نمبر 111 112 کے اندر پھر اس سودے کے نتیجے میں ان کے اندر کون سے صفات پیدا ہوتی ہیں پھر وہ صفات ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ نو صفتیں ہیں اگر ان میں سے ایک ایک پر بھی اگر ہم غور کریں صحیح معنی میں تو اولیاء اکرام کی پوری سیرت اس کے اندر اللہ نے بیان فرما لی اتائبون یہ توبہ کرنے والے اب توبہ بھی وہ کر رہے ہیں جو پہلے سے نیک بندے ہیں اللہ تبارک وطالعہ یہ نیک بندے یہ توبہ کرنے والے ہیں اس کی تشریف میں ایک اور آیت اگر دیکھیں ستائیسے پارے میں بس اسی کی وضاحت کر کے میں جواب کو مکمل کروں گا یہ اللہ والے وہ ہیں جو رات کو تھوڑا سوتے ہیں کم سوتے ہیں یہ اور کیوں کم سوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اچھا ایک طرف یہ نیکی کر رہے ہیں عبادت میں رات گزار رہے ہیں مگر پھر سہر کا وقت ہوا پھر استغفار کر رہے ہیں تو جناب استغفار توبہ طلب کرنا بخشش مانگنا وہ تو گناہ پر ہوتا ہے آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ بخشش طلب کریں یہ اللہ والے وہ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی استغفار کرتے ہیں اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان اللہ والوں کے زندگی میں ان کے صفات میں غور بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ بھی ان کی روشنی میں لینا چاہیے بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک بہت اچھی تحریک ملتی ہے میں اور پیغام ملتا ہے سیرت اولیہ سے کہ آیا ہم ان سے محبت کرنے کا دعویٰ اگر کرتے ہیں یا ان کے احراس مناتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے اور اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے شاہ صاحب اچھا ڈاکس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے ہاں لوگ اہلاللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے احراس مناتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ان کی سیرت سے دور دور نظر آتے ہیں یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے دین اسلام کے لیے اپنے روز و شب وقف کر دیئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تبلیغ دین میں مصروف رہے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لاتے رہے لوگوں میں ایک جو انسان ہونے کا اور انسان کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا ہے اس سے آگاہ کرتے رہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اکرام سے محبت تو بہت ہے لیکن ان کی سیرت سے دور ہی پائی جاتی ہے کیا وجہ سے جی اس کی بنیادی وجہ تو ایک وجہ نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ولایت اور اس کا مقام کیا ہے اگر میں عام الفاظ میں بات کو واضح کروں تو وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نماز کی بنیادی شرائط کیا ہے نماز کی رکعت کیا ہے اور اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کا کیا ازالہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے دوسرے الفاظ میں یہ فق ہے شریعت ہے اور یہ بنیادی علم ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے اور اس کو کیسے ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں گے جو طریقت ہے یہ دراصل جب آپ نماز کو ادا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ نماز تو برائی سے روکتی ہے لیکن ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں برائی ہمارے دل میں نہیں گھر کر پاتی ان معنوں میں کہ ہم برائی کو برائی نہیں جانتے طریقت وہ معاملہ ہے جس سے آپ اپنی تربیت اس انداز میں بزرگوں کے زیر اثر کرتے ہیں کہ برائی آپ کو برائی معلوم ہوتی ہے اور پھر شریعت پر عمل یعنی اللہ رب العزت کے حکامات پر عمل برجستگی کے ساتھ آپ کی ذات سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو طریقت بنیادی طور پر شریعت سے ایک اگلا سٹپ ہے اور دوسری بات اس میں خاص وہ یہ ہے کہ اس میں ایک روحانی پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر اس عمر کی عادت ڈال لی ہے کہ تم سجدہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جھپتے ہو تو یہ تو تم نے جسم کو اپنے تابع کر لیا ہے کیا تم نے اپنی روح کو کیا تم نے اپنی سوچ کو کیا تم نے اپنے نظریات کو تابع کیا ہے طریقت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اس میں بہت بلند مقام پر آئے تو جو آپ نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے وہ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے اور اس سے پہلے شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی وہ یہ تھا کہ اس ہی بات کو آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ ولی ایسا ہوتا ہے اور اسے ایسے ڈپیکٹ اور ایسے پورٹرک کیا جائے جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کا مالک ہے ہمیں یہ بات تو بہت واضح ہونی چاہیے کہ اگر قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے یہ تو تمہارے دلوں کو درست کرتے ہیں یا تو تمہاری روحوں کی تربیت اور تذکرہ کرتے ہیں تو لہٰذا اس لیے بھی یہ کچھ ایک مشکل عمر ہے لیکن یہ ضرورت ہے اس کے بغیر دین اسلام اپنی حقیقت کی مطابق عمل نہیں کیا جائے اور یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم اس طرح تذکرہ کیا کریں کہ وہ بھی اس دنیا کے لوگ تھے اس دنیا میں اپنی کوششوں سے اپنی کاوشوں سے اپنی محنتوں سے اور اپنے زہد و تقوی سے وہ مقام حاصل کیا بارگاہ رب العزت میں کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور باقی ہے اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ناظرین کے رامے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش حامدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے مقام غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان مبارک لمحات میں ان مبارک تاریخوں میں ہم حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ان کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فقر ناظرین اگرامی ایک ایسا وصف ہے ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام ان کامل جو مسلمان ہیں انہیں عطا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی فقر میں وہ مقام حاصل ہے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرہ جمال بین اقاب یہ اللہ میں اقبال نے فرمایا اچھا مرد مومن کی جو شان ہے اس میں جو عصاف پائے جاتے ہیں ان میں بھی فقر پائے جاتا ہے تو یہ فرمایے گا شاہ صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے یہ بہت خوبصورت حدیث تو یہ فرمایے گا کہ یہ اہل اللہ میں بھی یہ وصف پائے جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فقر میرا فخر ہے کیا فرمایے گا دیکھئے یہاں سے مراد اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک اس کا ظاہری پہلو ایک باطنی پہلو ظاہری پہلو سے مراد یہ ہے کہ بندہ اگر اس کی یہ تعبیر کوئی ذہن میں رکھے کہ ہر چیز سے بندہ قلاش ہو مثال کے طور پر نہ اس کے بس کھانے کے لئے کچھ ہو نہ پینے کے لئے کچھ ہو نہ رہنے کے لئے کچھ ہو تو اس کو فقر یا فقیری سے آپ تعبیر کریں تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہری معاملہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حضور علیہ وسلم کا فقر جو ہے یہ اختیاری ہے اختیار بلک مشہ یہ غیر اختیاری چیز نہیں سکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاء فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چکے سکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دنیا کو نواز دیا اور دنیا ان کی جناب جو ہے کہ فیض سے آج جو ہے کہ وہ چار چاندوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہ عائشہ میں یہ چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور ایک وقت کا کھانا نہ ہو تو یہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمائے جن کی شان انہاتین اکل کوسر کہہ کر قرآن نے ذکر فرمائی جن کے دامنِ کرم میں اللہ رب العالمین نے کوسر مرحمت فرمایا یعنی خیرِ کثیر جنہیں عطا فرمائے ہر شئے کی کثرت اللہ رب العالمین جلہ مجدہوں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ایک تو یہ ہے اور باطنی معاملے میں اگر آپ دیکھیں جن کی طرح آپ اشارہ فرمائے یہ استغناہ کی کیفیت ہے یہ اخلاص کی کیفیت ہے یہ مزاج میں ایک تجرد کی کیفیت ہے ایک تفرد اور انفرادیت کی کیفیت ہے کہ حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ میرے دل میں اللہ رب العالمین ہے اور خدا کی سوا کوئی نہیں میری ہر فکر میرا ہر عمل اور میرے ہر اقدام کا نتیجہ میں لوگوں سے نہیں چاہتا ایم اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں تو لہذا لوگوں سے غرض کو چھڑا دینا لوگوں سے ان کے عجر کی امیدیں لوگوں سے کاٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف لے جانا یہ استغناہ للہیت اخلاص اور فقر کی وہ کیفیت ہے جو نبوت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جو حضراتی اولیاء کے اندر منتقل ہوتا ہے اور یہ اولیاء کو نبیہ کے مورزات میں سے سب سے بڑا سرمایہ انہیں دیا جاتا اور یہی ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے جیبوں پر نظر نہیں رکھتے لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر نظر رکھے ان کو اپنا عصیر اور اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے ان کو اللہ رب العالمین کا بندہ بنانا چاہتے ہیں کیا کہنا مفتصف ایک بات اور بھی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم باطنی ہو یا عالم ظاہری ہو ان دونوں مقامات پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند مقام و مرتبہ پر نظر آتے ہیں اور آپ کا خود فرمانے گرامی ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے جن و انس پر تصرف عطا فرمایا ہے یہ جو آپ کا قول مبارک ہے اس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو اللہ تعالی نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے میں چاہوں گا کچھ چونکہ آج مقام غوث العظم موضوع ہی ہمارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا سرکار بغداد حضرت غوث السقلین شہواز لا مکانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کو بلا شبہ اللہ رب کریم نے بہت بلند و بالا مقام اتا فرمایا وہ کسی نے کہا نا کہ چون محمد درمیان انبیاء غوث عظم درمیان اولیاء جیسا کہ حضور سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان بہت بلند و بالا ہیں قداور ہیں اسی طریقے سے صفح اولیاء میں حضرت غوث الورا حضرت غوث السقلین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب کریم نے اتنی بلندی اتا فرمایا کہ قدمی حاضی میرا یہ قدم جو ہے وہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور جب یہ قول پہنچا ہے تمام اولیاء تک خصوصاً حضور سیدنا خاجہ خاجگاں خاجہ معین الدین نچشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ تک کہ جو خوراسان کی پہاڑوں وادیوں میں مہوے مراقبت ہے جب ان تک یہ آواز پہنچی کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے یہ بات فرمائی ہے تو انہوں نے اس جملے کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ انہوں نے گردن اپنی جھکا کر کہا بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر پر ہے میری آنکھوں پر ہے اور پھر سیدی آلہ حضرت اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا سے یعنی جس کا قدم اتنا اونچا ہے کہ وہ اولیہ کی گردن پر ہے تو سر کی بلندی کو پھر کون اندازہ کر سکتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا یہ اللہ رب کریم نے انہیں وہ بلندی ہیں اچھا ان تمام بلندیوں کے پیچھے در حقیقت وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں یقیناً ذہن میں رکھنی چاہئے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک اشارہ فرمایا تھا کہ یہ اولیہ اللہ جو ہیں یہ اس کی کائنات سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں لوگوں میں ہی اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے لوگوں میں سے ہی لوگوں کے لئے انہیں رہنما بناتا ہے لہٰذا یہ کوئی ماورائی خلقت نہیں ہے کہ اقل سے ماورا لوگ ہوں یہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ اعزاز اور کرامات اتا فرماتا ہے پھر ہمیں ان کی اتباع کی توفیق اتا فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے حکوم اتا فرماتا ہے تو حضرت غوث عاظم کی بھی ان تمام کمالات کے پیچھے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایزیٹیز موجود ہیں وہ جد و جہد وہ علم وہ مجاہدات وہ ریاضتیں ہمیں بالکل نظر آتی ہیں حضرت غوث عاظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف قطبا میں نے علم پڑھا ہے اتنا پڑھا ہے کہ میں قطب بن گیا ہوں لوگ آج عجب دنیا ہے لوگ قطبیت کے ولایت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پیچھے علم کچھ نہیں ہوتا ہے یعنی بغیر علم کے ان تمام وہ مراتب کو پانا چاہتے ہیں اور شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں لیکن حضرت غوث عاظم وہ راستہ بیان فرمار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مولم کائنات کا حضرت خود فرمان میں مولم ہوں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت غوث عاظم کے اندر صرف علم نہیں بلکہ وہ علم پر عمل اور پھر وہ اخلاق مستفعی کا جو مظہر ہے وہ حضرت غوث عاظم کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے صرف ایک بطور مثال یہ ارز کروں گا تاکہ ناظرین کے سامنے حضرت غوث عاظم کے وہ اخلاقی پہلو کردار اور پھر اس علم پر عمل کا کتنا شاندار مظاہرہ تھا وہ تھوڑا سا ایک سامنے آ جائے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینا بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑا نام جب ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے تو تحائف لے کر آتے تھے ہدایہ لے کر آتے تھے تو حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ ان ہدایہ کو قبول فرما کر محفل کے دوران ہی ان کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے پھر وہ ہدایہ بعض اوقات بادشاہوں کی طرف سے بھی آتے تھے اللہ حوالے استغنا کی بات فرمائی شاہ صاحب نے تو مستغنی ہوتے ہیں یہ دنیا سے لوگوں سے لیکن خصوصاً حکمرانوں سے اور عرباب اقتدار سے کیونکہ وہ کہا جائے امیر کے دروازے پر جو عالم کھڑا ہو تو وہ کس قدر برا ہے تو حضرت غوث عاظم کے اندر کمال استغنا بادشاہوں کی طرف سے کبھی کبھی بڑے بڑے ہدایہ آتے تھے حضرت غوث عاظم اپنے محفل میں بھرے محفل میں اس حدیعے کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے غوث عاظم وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی تحفہ آیا اپنے کسی خادم کو بلایا فرمایا کہ وہ فلا نانبائی سے جو روٹی مانگوائی تھی نا یہ اس روٹی کی قیمت میں دے کر آ جاؤں سے یعنی یہ اس کو مطلب ایک اہمیت دیتے تھے لوگوں کی نظر میں کہ ایک روٹی کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے تو یہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کا اخلاق ہے تو استغنا کی بھی کیفیت کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساسات اس کے مقتضا پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے آپ نے بہت اندہ بات رشاہت فرنے لیکن اہد حاضر میں اس تصویر کا دوسرا رخ نظر آتا ہے اگر کسی پیر خانے کی جانب اگر کوئی صاحب اقتدار اختیار اگر نظر آئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنب یہی پیر صاحب کامل ہیں باقی صاحب تو یہ جو طرز فکر ہے ہمارا یہ منفی ہے شاہ صاحب اس حوالے سے ہمیں ضرور اپنی اصلاح کرنی چاہیے ڈاک صاحب جس طرح کہ ظاہری علوم اور باطنی علوم سے آراستہ ایک ولی جو ہوتا ہے وہ خلق خدا کے لیے بہت مفید ہوتا ہے بہت زیادہ اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں یا ہم اپنے لیے تمام ٹائٹلز اختیار کر لیتے ہیں ہر حوالے سے ہر سلسلے کا لیکن نہ ظاہری علم ہوتا ہے نہ کوئی باطنی علم ہوتا ہے نہ کوئی ایسے روحانی مدارج ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے کیا آج ہمارے ہاں اس چیز کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے جہاں پر اس بات کا شعور ہے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت ابتدا ہے آغاز ہے اور اس کے بعد طریقت کی مختلف مدارج تیہ کیے جاتے ہیں اور جہاں پر اس بات کا بھی شعور ہے کہ روحانی مدارج کو تیہ کرنا کسی صحیح اور راست مرشد کے زیر تربیت رہ کر جب یہ شعور ہمیں ملے گا تو بالخصوص ہمیں کئی شخصیات اور کئی ایسی ہستیاں ضرور نظر آئیں گی گرد و پیش کے اندر جو یہ بڑی دلجمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں پر دنیا داری بہت زیادہ ہے دنیا داری سے معاملہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ پیسے کے لیے دیکھتے ہیں ہر چیز کو آپ دولت اور اپنی شہرت تو اگر آپ اس انداز سے دنیا کو دیکھیں گے تو بنیادی طور پر ہم اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اسی سے ہی رو گردانی کرتے ہیں اس طور پر کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا ابتدا ہے اور اس کی انتہا اس کا مقصد آخرت ہے اور جب اس کا مقصد آخرت ہے تو پھر دنیا کو بطور ایک ٹرانزیشن کے طور پر دیکھنا چاہیے نہ یہ کہ انڈ ان اٹسیلف دیکھنا چاہیے تو جہاں پر کئی کمیاں ہیں جہاں پر کئی خرابیاں ہیں جہاں پر کئی لا شعوری طور پر یا جسے الفاظ میں یہ کہیں کہ ہم اگنور کرتے ہیں تو وہاں پر شعور والے لوگ بھی ہیں تو یہ کہنا بلکل ایک سویپنگ کلیم کے طور پر کہ اس وقت بہت زیادہ کرائیسز ہے میں نہیں سمجھتا کیسا معاملہ ہے لیکن یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ اس طرف شعور نہیں ہے اس طرف توجہ نہیں ہے بلکل ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جہاں پر آپ کو قانون اور شریعت کی بات بتاتا ہے وہاں پر طریقت وہاں پر روحانیت وہاں پر آپ کی خواہشات آپ کی روح کا بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہونا ضروری ہے اور یہ جان رکھئے کہ جس نے اسلام کا ذائقہ چکھنا ہے جس نے اسلام کو جانچنا ہے کہ اسلام کیا ہے محسوس کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا کر سکتا ہے ایک زندگی ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے وہ ہے کہ آپ کسی ولی کسی مرشد کسی صاحب دل کے زیر تربیت رہ کر وہ مدارج تیہ کریں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے لطف و عنایت ہوگی تو پھر آپ پر چلے گئے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شکستہ قبروں پر غور کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے خوش آمدید ناظرین آج مقام غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مختلف حوالوں سے بھی بات آئی اور اب ہم آخری سیگمنٹ کی جانب ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ایک اور جو گوشہ ہے وہ یہ کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ یہ کہا اقبال کے مصرہ میں نے آپ کی نظر کیا اس سے کیا مراد ہے شاہ صاحب کہ بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے اور اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کی تو تاثیر اور اس کا اس کی جو سخاوات اور اس کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل تو اہل اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا ہے یہ دیکھئے یہ ایک بڑی سریح حدیث قدسی کا بھی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور اس کی ایک معنوی کیفیت بھی ذکر کیا سکتی ہے میں صرف ہم پر یہ ارز کرنا چاہوں گا اب یہ علماء نے بڑی فساحت کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا سرکار غوث عاظم کے علم کی طرف بھی تو آپ دیکھئے اس سے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے جو ہے اس پر مختصر سے گفتگو کی تھی کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے علم زاہری پر آپ نے جو ہے وہ مفتی صاحب قبلہ نے آپ کی قصیدے کا ایک شعر پڑا اور مولا لقاری علی رحمہ نے بھی اس پر لکھا ہے کہ غوث عاظم کی علم کی ابغریت یہ تھی کہ چار سو جید علماء صرف آپ کی تقاریر کو مرتب کیا کرتے تھے جب سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ گفتگو فرما تھے اور آپ کی علمی مجلس کا حال یہ کہ محدیس ابن جوزی جو امام بخاری جیسی شخصیت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی شخصیت وہ جب غوث عاظم کے حلقے میں بیڑھ کر آپ کے علمی نکات کو سنتے ہیں تو ان پر وجد داری ہو جاتا ہے لیکن غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم زاہر کے ساتھ علم باطن کی طرف زیادہ توجہ اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کے اندر شریعت کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی معنویت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور جو بدعملی اور دین سے جو دوری ہے اس کا غبار اور گناہوں کے جو علائشیں ہیں وہ ان کے دلوں سے گویا کہ ختم ہو جائے اور وزائل ہو جائے پیر و مرشد اور آپ کے استاد حضور شیخ عنا ابو سعید مخنومی رضی اللہ تعالیٰ ان نے جب آپ کو مدرسہ قائم کر کے دیا تو علماء نے لکھا ہے کہ جنب جب آپ نے تدریس فرمائی ہے تو چار دنگ عالم میں اس کا شہرہ ہوا یہاں تک کہ پھر مدرسہ پھر مدرسہ نہ رہا ایک بہت بڑا حلقہ تیار ہو گیا گرد و نوا کے مکانات کو خرید کے جناب اس میں شامل کیا گیا اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث آزم کا آستانہ آپ کا مسلح تھا وہ مسجد کا محراب جو تھا جو مسجد تھی یہ غوث آزم کا آستانہ تھا غوث آزم کے شب و روز پڑھنے پڑھانے میں گزرتے تھے فجر کی نماز کے بعد آپ درس دیا کرتے تھے جو زہر تک چلتا زہر کے بعد آپ تناول فرمانے کے بعد آپ زہر کی نماز ادا کرتے اس کے بعد علم القرآن پڑھاتے اس کے بعد اثر کے بعد موریدوں سے ملاقات کرتے مغرب کے بعد دارالفتام تشریف لے آتا عشاء کے بعد سرکار غوث آزم سفر غوثیت پر روانہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ملائیت ملائیت کہہ کر جو تانہ کیا جاتا ہے تو بغیر علم ظاہر کے بندہ اس راہ پر آئی نہیں سکتا جو مفتی صاحب نے ذکر فرما اور غوث آزم کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے جیسے ایک جید علم کی گزرتی ہے اب یہاں پر میں آپ کی خدمت مرز کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہاتھ کے طرح اشارہ کیا تو حضرات اولیاء جو ہیں اللہ رب العالمین کے جلال اور جمال اور قدرت کے مظاہر میں سے ہوتے ہیں جس طرح حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین جل اللہ مجدہ جب سے بخاری کتاب و رقاق کے اندر ہے جب جیسے محبت فرماتا ہے تو فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے میں اس کے زبان بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہوگی تو وہ ظاہر کیسی ہوگی وہ یقیناً وہ ظاہر سرکار غوث آزم کے حق سے ہوگی آپ کی ذات سے ہوگی حضراتی اولیاء کے ساتھ ہوگی شیخین کریمن سیدنہ صدیق اکبر سیدنہ فاروق آزم سیدنہ عثمان غنی مولا علی کے جرت و طاقت و سخاوت اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے عظمتوں کا اظہار ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہوں کے مظاہر میں سے ہوتے ہیں اور یہ رجال اللہ ہوتے ہیں اور ان کو رجال اللہ کا لقبعی معنی کہا جاتا ہے کہ ان سے اللہ رب العالمین جل مجدہوں کے قدرت اور اللہ رب العالمین کی ذات کا تعرف ہوتا ہے اور وہ جلال و جمال کا اظہار اللہ رب العالمین ان کے ذریعے فرماتا ہے اور ان کے ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ حقہ ہی ہوتا ہے ان کے زبان سے جو کام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہوں چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو پھر ایسا ممتاز فرماتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ پھر ان کے لئے سختی اور نرمی دونوں برابر ہو جاتی ہے ان کے لئے مسافتیں سمیٹ کر ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ملالی قاری کا وہ بڑا پیارا جملہ جو آپ نے منقات میں نقل فرمایا بندہ جب روحانیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلی منزل میں وہ غیب پر آشنا ہو جاتا ہے اور وہ پانی پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور آپ فرماتے فرمایا کہ اس کے لئے اللہ رب العالمین عجیب و غریب کرامتی بیان فرماتا ہے اس کے لئے زمین لپیڑ دی جاتی ہے وہ اپنے قدم کو اٹھاتا اور اس مسافت کی طرف پہنچ جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے ایک آخری بات یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ کے نانا جو ہے حضرت عبداللہ السونائی یہ پورا خاندانی اہل اللہ کا آپ کے والد گرامی آپ کے دادا آپ کے نانا یہ وظیم حسنیوں میں سے ہے کہ جب جلان سے قافلہ گیا اور اس قافلے پر جناب ڈاکو حملہ آور ہوئے تو انہوں نے آپ کو ندا فرمائی تو آپ بیزن اللہ وہاں پر پہنچے اور آپ نے ان کے طرف اشارہ کر کے کچھ بات فرمائی تو وہ ڈاکو منتشیر ہو گئے وہ جب قافلہ لوٹ کر آیا اس نے مریدین سے کہا انہوں نے کہا جی ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے کہ جو وقت تم بتاتے ہو اس وقت تو شیخ ہمارے درمیان موجود تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ایسے کرامات اور عجاز اور ایسی قدرت کا اظہار فرماتا ہے کہ خلق خدا کے دلوں کے اندر ان کا روب اور محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنان اسلام کے مقابلے پر یہ جو مادی ضرورت ہے جو دین کو چاہیے اس کی تکمیل بھی یہ فرماتا ہے اچھا مفضل صاحب چونکہ پروڈرم اپنے آخری مراحل میں ہے ولایت میں حضور سیدنا غوث العظم غوثیت کے مرتبے پر فائز ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائے گا پھر قطب ہیں عبدال ہیں اعتاد ہیں کیا معنی اور مراد ہے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ولایت کے مختلف درجات اور مراتب کی طرف اشارہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے نجبہ نقبہ عبدال قطب غوثیت ان تمام استلاحات پر اور الحاوی للفتاوہ جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے فتاوے کی اس کے اندر وہ رسالہ بھی شامل ہے تو حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے بہت تفصیل سے کلام فرمایا ہے اور احادیث بھی اس میں انہوں نے ذکر فرمائی ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی جو روایات آئی ہیں عبدال اور نجبہ نقبہ کی حوالے سے اس پر لوگ کلام کرتے ہیں لیکن حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے بہت دلائل قاہرہ کے ساتھ یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ تمام احادیث برحق ہیں اور ان کی اصناد میں حسن کا درجہ ہے درجہ حسن پر یہ احادیث موجود ہیں اور پہنچی ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک پوری طویل بحث کی ہے بارال میں صرف خلاصتاً یہ ارس کروں گا کہ یہ مختلف مراتب ہیں ان کے اندر علی العموم تو جو بنیادی جو اصاف ہیں وہ تو سب میں مشترک ہیں کہ اللہ تعالی کا دوست ہونا اللہ تعالی کی ذات میں فنا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن ہونا یہ تو بنیادی چیزیں ان تمام درجات میں مراتب میں یقصہ ہیں لیکن کچھ خصوصی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان سب کی تعریفات الگ الگ ہیں مثال کے طور پر اگر ہم غوث کی بات کریں تو ایک خاص لفظ ہے جس کی وجہ سے غوث کے لفظ میں ایک امتیازی صفت آتی ہے دیگر سے یہ ممتاز ہو جاتا ہے اور وہ صفت ہے وہ شخصیت کے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ لی جائے اپنے مسائب و علام میں اس کو غوث کہا جاتا ہے پھر قطبیت کی بات آتی ہے اس کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے وہاں سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے اور وہ ہے جو خلق کے بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھائے اس کو قطبیت کے مقام پر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے پھر نجبہ نقبہ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مختلف الفاظ ہے کشف الاسرار کی اگر بات کریں تو وہ نقبہ کے لیے ہے ان پر اسرار و رمض کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر کشف فرماتا ہے پھر اگر نجبہ کی بات کریں تو ان کے لیے سرائت فی العالم کے الفاظ آتے ہیں کہ یسری فی الخلق فی القون قون کے اندر کائنات کے اندر وہ بڑی تیزی سے سرائت فرماتے ہیں مثال دی کمس علی سرائیانی روح فی الجسد جس طریقے سے روح جسم کے اندر سرائت کرتی ہے اور ایک بات کہ یہ جو جتنے بھی مراتب ہیں وہی بات کہ یہ بارحال یہ مراتب زمین پر ہی پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان مراتب میں بے شک اللہ تبارک وطالعہ ہی انتخاب فرماتا ہے لیکن ان کے اندر وہ بنیادی جو اوصاف ہیں ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے اسی رسالے کے اختتام پر یہ بات فرمائی کہ یہ جو عبدال کا مرتبہ ہے یہ بندہ اس کا فیض پا سکتا ہے کیسے ایک روایت لکھی کہ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ دس مرتبہ یہ کہے یہ پڑھے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہمارے حال کی اصلاح فرمائے تو فرمائے کہ اس کو عبدال میں شامل کیا جائے گا یعنی ان کا فیض اسے ملے گا اسی طریقے سے ایک بات اور صرف ارز کروں گا مختصر سی ہے کہ عبدال کی حوالے سے انہوں نے فرمائے کہ یہ مقام کیسے ملتا ہے فرمایا چار خصوصیات ہیں قلت الطاعم کھانے پینے میں کمی کرنا قلت القلام گفتگو فضول بکبک سے اجتناب کرنا یہ بہت دنیادی چیز ہیں اس کے علاقہ فرمایا قلت المنام بیکار پڑے سوتے رہنا اس سے احتراز کرنا والی اجتناب عنی العوام اور عوام میں مطلب یہ کہ فضولیات کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے رہنا فرمایا یہ کچھ اوصاف اگر پیدا ہوں گے تو فرمایا یہ مراتے پھر حاصل ہوتے ہیں ڈاک صاحب چونکہ آخری سیگمنٹ ہے آخری سوال ہی ہوگا یقین ہے یہ فرمایے گا کہ اہلاللہ کی تذکرے ان کے اعراس ان کی سیرت کو پڑھنا یا ان کا تذکرہ سننا ان کی منعقب سننا ان کے اعراس منانا بہت اچھی بات ہے تو سیرت اولیاء اور اولیاء عزام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہم سے کیا تقاضی کرتی ہے آج ہمیں اس سوال کا جواب اپنے آپ سے لینا چاہیے یا یہ کہ آپ کی گفتگو سے یقین بہت سے لوگ پھر اہلاللہ کی جو سیرت ہے ان کو پڑھیں گے اور پھر کوئی خوبی ایک کوئی خوبی اپنانی کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بہتر سمجھیں گے دیکھیں یعنی ہر انسان کے زندگی میں اور بالخصوص مسلمانوں کی زندگی میں آپ کو یعنی ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی قائد نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبہ تابعین اور پھر اولیاء اعظام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے تو ان کی زندگیاں اور ہماری زندگیوں میں کئی چیزیں قدر مشترک ہوتی ہیں مثال کے طور پر یعنی جو اولیاء اللہ ہے ان کے خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے اوپر مختلف باتیں کرتے ہیں ہم بھی جب مذہب کے اوپر زیادہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بھی در و در سے باتیں کرنا شروع ملتی ہیں پھر اولیاء اللہ نے جس طرح زندگی گزاری اس میں کس قدر پریشانیاں تھی اس کا ذکر بھی ہوتا ہے پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا مقصود تو ہے لیکن مشکل ہے لیکن یہ مشکل حل ہوتی ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سکھانی چاہیے خود اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ ہمیں زندگی کے ساتھ جوڑ کر اسلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے لہٰذا نہ صرف اس کا تذکرہ ہونا چاہیے بلکہ اس کا مطالعہ بھی بڑھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے بہت شکریہ ادا کروں گا اللہم صاحب کی تشریف عبری کا مفت صاحب آپ تشریف لائے ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے ہی لیکن ان کی زندگیوں سے میں جو چیز موجود ہے اس سے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی جتنا ذکر ہوا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے جتنا ذکر کیا اس کی برکتیں ہمیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کو اور اس کے مالکان کو سب کو عطا فرمائے آپ دیکھنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ موضوع یہی رہے گا مختلف جہتوں پر بات ہوگی کل تک اپنے مذبان محمد رئیس حمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت مت کرو چاہے کوئی خوش ہوتا رہے یا ناراض اللہ تبارک وطالعہ کے لیے کسی کی پروہ مت کرو تمہارا نفس تمہاری خواہشات تمہاری طبیعت اور تمہارے بری دوست سب کے سب تمہارے دشمن ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو کہیں وہ تمہیں دھوکے سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکو اور ان کا طریقہ واردہ جان سکو اور علم حاصل اس لیے بھی کرو کہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے یہ بھی جان لو علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا اور عمل بغیر اخلاص کے نفع نہیں دیتا جو میں یہ گھر گھر مہیو تین جیلانی کہیں بس آپ ہی سرور مہیو تین جیلانی یا شیئر عبدالقادر جیلانی شیئر اللہ یا شیئر عبدالقادر جیلانی شیئر اللہ نہ دیکھا گرچے آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے نہ دیکھا گرچے آنکھوں سے مگر محسوس ہوتا ہے موسیقی